ناہودہو نسلی علی رسول کریم امباد امباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک نہیں نہیں ٹھیک بیٹھا میں ٹھیک بیٹھا ہوں جی جی بسم اللہ اشن شاہ مدینہ صلات و السلام زینتِ ارشم واللہ صلات و السلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا الصلات و السلام پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں سہان اللہ چاکہ میانا شریف میں میری دوسری بار نوکری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے یہاں پر عقیدے کی بڑی ترجمانی ہوئی ہے اس لئے میں مجبور ہوں یہ جملہ بولنے پر میں وہ سنی ہوں اللہ ترہ شکر ہے کہ میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلات و السلام الصلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سامین گرامی آج مہتاب طریقت شاہ سوارے میدان محبت درویش مصطفیٰ آل نبی اولاد علی آفتاب شریعت حضرت پیر سید کرم حسین شاہ صبح بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کا سلام اور عرصہ مبارک آپ کے ساتھ ساتھ مہتاب طریقت عالمی مبلغ سلام آل نبی اولاد علی جگرگوشہ بطول نواسہ رسول جنہوں نے چہروں کی زیارت کی ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ضرور بولے گا بس حضرت علیہ حاج الحافظ بیر سید علی حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کا سلام اور عرصہ مبارک فقیر کو یہ سعادت حاصل ہے میں صبح میں نے دو تین بار سوچا کیا کروں جاؤں طبیعت ایسی ہے جو صبح انجیکشن لگتا ہے سام کو لگتا ہے پھر پٹری ہوتی ہے پیٹ میرا پھٹا ہوا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن ایسے جسے کسی نے کان پکڑ کے کہا نہ بیٹا جلدی ہے تو میں یقیناً تین بار میں نے ارادہ کیا لیکن میرا ارادہ ٹوٹ گیا میں حاضر خدمت ہو گیا میں گلے گلشنِ علی فقر و سادات مسندِ صدارت کی زینت تیری سادگی نے لوٹا میرے دل کا یہ جہان شاہ جی نے اتنے جملے میں رہا تھے میرے سامنے میرے کان میں رس کھول دیئے کہ میرے پاس لفظوں کا زخیرہ نہیں میرے آنے کا مولو پہ گیا میں بل پر ٹھیک ہو گیا الحمدللہ میں چاند دنوں سے کرسی استعمال کرتا ہوں مجھے بڑا دوستوں نے کہا کرسی لے لو میں کہا نہیں ہوں آج سیدان کو لوگ کرسی چھڑوانی ہیں میری آج کرسی چھوچنی چاہیے دیئے میں آیا ہے سواستے ہیں میرا مقصود ہم سب کے معبوب حضرتِ الحافظ پیر سید حیدر علی حسن شاہ صاحب چشتی سیالوی بخاری دامت برکاتم قدسیہ سجادہ نشین آستانالیہ چشتیہ بخاریہ چاکمیانہ شریف آپ تشریف فرما صداقت 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 چہرے سے بھی صداقت عدا سے بھی صداقت عطا سے بھی صداقت حسن سے بھی صداقت آنکھ کا حیاء بھی بتا رہا ہے صداقت ہی صداقت ہے میرا مقصود میرا محبوب حضرتِ پیر سیدر حاج صداقت حسن شاہ صاحب کی بلا دامت برکاتم قدسیہ آپ بھی محبت فرما رہے ہیں اور چند منٹ اندر گزارے تھکاور اتر گئی ایسے فقیر کو سنا اور فقیر کو دیکھا چند لمحے گزرے میرا مقصود میرا محبوب حضرتِ پیر سیدر حسن علی شاہ صاحب دامت برکاتم قدسیہ اللہ آپ کا سایہ بھی ہمارے سوروں پر سلامت رکھے سامین گرامی سابزادہ والا شان پیر سیدر حسن شاہ صاحب سابزادہ والا شان احمد مرتضی شاہ صاحب حضرتِ پیر سیدر حسن علی امام شاہ صاحب اور چند لمحات کے بعد پیر سیدر حسن علی رضا شاہ صاحب جیسے جیسے صدات ایک اور سید تو سارے بارے ہیں جی سید منزل شاہ جی کیولا بسم اللہ ساڑے علامہ صاحب مسجد خطیب اور چھوٹے سید بادشاہ جنات آنا تی جنات آنا سبحان اللہ سید ولی شاہ جی اس عمر چیلی ولی سید ہوندہ ہی جو دو ہوگئی ولی وہ کہندہ نا موسن نکوی دا میرا بیٹا بڑا ذکر کر رہے ہیں میں نے کو موسن نکوی دیروہ یاد آگئی خواب میں موضوع باد میں ہے موسن نکوی کہتے ہیں کہ رک گیا رودادِ اوسحافِ جلی کہتے ہوئے کیوں جھجکتا ہے تو ولی کو ولی کہتے ہوئے رک گیا رودادِ اوسحافِ جلی کہتے ہوئے کیوں جھجکتا ہے تو ولی کو ولی کہتے ہوئے جب اسے مولاِ کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے جب اسے مولاِ کل تسلیم کرتا ہے آش آباش اچھا میں ایک دو جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں بھابڑا شیف کے حباب کا بہت شکریہ جن کی وساطت سے صداد کی دوبارہ زیارت ہو رہی ہے بہت شکریہ صداد اکرام کا بڑی دعائیں نصیب ہوئی ہیں مجھ سے پہلے بیٹے نے بہت اکھے اکھے اشار پرش کیے میں سوچ رہا تھا یہ اتنی اکھے شیر پرزین چاہیا چشتی بیٹھے سمجھ رہے ہیں میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اس کے بعد شاید صاحب کے میں دامن وقت میں جتنی گنجائش ہوتی ہے میں اتنی نوکری پیش کرنے والا بندہ ہوں میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں دربارِ علیہ کی چوکھڑ پر بیٹھا ہوں چاہے سادہ پانی پی آئے لنگر تو میں کھا بیٹھا ہوں آگے چلتے لو میرا جملہ سنو بڑی محبت کے ساتھ آپ کی توجہ ہے ادھر آپ کی توجہ ہے توجہ ہے صدا دے چیرے تکورو میرا جملہ سنو ربِ کعبہ دی عزتی قسم اٹھا کے کہنا بھائی نے انہیں اظہار کیتا ہے کہ فیس بک تب ایک ہے بڑے بیمارنے گالچ شاک کوئی نہیں لیکن جڑی گل میں کرنی چاہنا توجہ نو سنو ربِ کعبہ دی عزتی قسم اٹھا کے کہنا محمد والے محمد کے ذکر کے لیے جسم میں طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی امہ کی شرافت کی ضرورت ہوتی ہے جو ساری زندگی سوچتا رہا سورج پلٹ آئے پلٹ آیا چاند تروٹ جائے پتھر بول پہنے لیکن پھر بھی نہیں مانا وہ ابو جاہل تھا جو مان کے حضور کے قدمہ میں آیا میرا ابو وکر تھا جو ساری زندگی نہیں مانا وہ ابو لہب تھا جو حضور کے قدمہ نے بھی آکے بولنے لگا وہ میرا عمر تھا جو نہیں مانے اتبا اور شیبہ بھئی ایمان تھے جو نبی کے قدمہ میں آکے بیٹھا کبھی جامع قرآن بنا کبھی ناشر قرآن بنا تاریخ انہیں عثمان کے نام سے جانتی ہے لیکن اگلے جملے پر جو دروازہ مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر انگری اٹھا کے للکار نے لگا وہ مرحب تھا جس نے مرحب کے ٹوٹے کیے وہ میرا مولا علی تھا وہ میرا مولا علی تھا وہ میرا مولا علی تھا ایک جملہ میں اور دیتے ہوئے کاری صاحب کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں بیٹھا نے اتنی محنت کی میرا جی چاہتا ہے وہیں سے آغاز کروں کہ جنابِ سیدہ زہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ سبحان اللہ حاضر ہو بیٹھے ہو سائیں میں شہید توانڈے والتا میں بلکل میں سیدہ گئے ہوئے ترہ ہنم آمدہ ہے پیچھے ہوئے ترہ پشت پناہ آمدہ ہے میں بارہ مرتب مخاطب کر نہیں سکتا نہ میری نگاہ اسکابل نہ میری انگری اسکابل نہ میری ہونٹ اسکابل نہ میرا چیرہ اسکابل بس توانڈی اتنی بڑی مہربانی تو سم بلایا فقیر حاضر ہو گیا میں کھڑے ہو کے دو جملے پیش کرنا چاہنا توجہ دنال بڑی محبت دنال توجہ سیدہ زہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان لا الہ الا اللہ میرا جی چاہتا ہے شاہ جی کورس کی شورت میں سے دو جملے دامنے وقت میں جتنی مجاجہ ہوگی کہ سیدہ زہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ ہاتھ نہیں چھنا رہے ہاتھ بلا کر کے بولو گے سیدہ زہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ ایک ہندو کی بات سنا رہو مرشد ہندو کی بات بڑی محبت ہے اب آپ کے حوالے کہتا میں نے جنم رہیا تو ہندو چلنے لگا تو ہندو بچپن ہندو لڑاکپن ہندو جوانی ہندو شیرہ بندہ ہندو مندر میں کیا ہندو دادا ہندو داتی ہندو نانا ہندو نانی ہندو مذہب ہندووں کا مندر کی طرف جا رہا تھا مسجد کے دروازے سے گجرا آواز آئی اللہ اکبر کہتا میرے قدم رکے میں نے نمازیوں سے پوچھا اللہ سب سے بڑا ہے انہوں نے کہا اللہ سب سے بڑا یہی پیس یہ دستکار نشاء جی اندر بیٹھے گفت کو کر رہے تھے توجہ اللہ سب سے بڑا کیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی میں پھر بھی مندر چلا گیا عبادت کی اگلی شام آئی میں نے سوچا سنو تو سہی پڑھو تو سہی اللہ کتنا بڑا ہے کہتا بس ازان کے لئے میں دروازے پر کھڑے ہو جاتا ازان سنتی لیکن ایمان قبول نہ کیا کتنی دیر تک لیکن توجہ رکھنا کہتا پہلی شام آئی میں نے ہندو مذہب کو پڑھا ہندو تھا اگلی شام آئی میں نے کیمونسٹوں کو پڑھا سیخ مذہب کو پڑھا مصرانیوں کو پڑھا شہودیوں کو پڑھا عیسائیت کو پڑھا مزید کو پڑھا اگلی شام آئی میں نے سون مصطفیٰ کا دین پڑھا پھر ممندر کی طرف ازام کے بعد معظم نے ایک علام کیا حضرات کال شام سے اسی مسجد میں ذکرِ حسین ہوگا تو میں نے ایک نمازی سے پوچھا حسین کون ہے کلام لمبا ہے نیٹ پہ پڑھا آخری جملہ دے رہا ہوں تو جو میں نے پوچھا حسین کون ہے آوازِ حسین ابن علی ہے میں نے کہا علی کون ہے انہوں نے کہا علی دمادِ نبی ہے کیا تا حسین کا ذکر آپ کی تاریخ میں ہے انہوں نے کہا جی ہے کہتا میں گھر گیا میں نے بابِ کربلا کھولا توجہ آپ کی بڑی مربانی اور کوئی نہیں اے توجہ رکھنا ذرا مہمان آئیں گے مہمان جائیں گے لیکن توجہ رکھنا میری طرف کہتا ہے جب میں گھر پہنچا تو میں نے تاریخِ کربلا کو دیکھا ادھر بھی ازام ادھر بھی ازام ادھر بھی کاری ادھر بھی موزن ادھر بھی موزن ادھر بھی حافظ ادھر بھی قیان ادھر بھی قیان ادھر بھی رکو ادھر بھی رکو ادھر بھی تشہد ادھر بھی تشہد ادھر بھی سجدہ ادھر بھی سجدہ لیکن ادھر جدید تھا ادھر میرا کامرابین بھائی اس بندے کا ہاتھ دکھا جو چیک کربلا کیایا ہے اس کا ہاتھ کتنا بلند ہے جو آج دربارے آ لیا جا کمیانا شریف کا ناکر بان کیایا ہے اس کا ہاتھ کتنا بلند ہے کیا تھا جب میں نے حسین پاک کو دیکھا تو کہنا پڑا سیدہ زہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ بکار اٹھے گی زبان لا الہ لا الہ لا الہ بس لا الہ اللہ آدم سبی اللہ لا الہ اللہ نور نکی اللہ لا الہ اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ اللہ موسیٰ جس کو مرشد کے در سے کرمہ نصیب ہوگا ہاتھ رولت کر کے بولے گا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ بس جنابِ سیدہ زہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ بکار اٹھے گی زبان لا الہ اللہ لکھنے والا لکھتا ہے لا الہ اللہ اللہ لکھنے والا نکتہ نہیں آدم صفی اللہ لکھنے والا نکتہ نہیں لائلہ اللہ اللہ میں نکتہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ نکتے ہیں لا الہ اللہ اللہ اچھوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اُچھے گی سباں لا الہ الا اللہ شاجی قبلہ نے اندر گفتگو میں فرمایا تھا کیا علامہ اقبال کی شان میں بھی سوچتا ہوں اکثر علامہ اقبال نے وفا لکھی ہے سنا کیوں نہیں لکھی ان کا پتا تھا وہ اندر سے ایسا ولی تھا کہ سنا بکنے لگے گی سعودہ واضح ہوگی پڑھنے والے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں گے سنا نہیں لکھنی وفا لکھنی ہے وفا کی قیمت نہیں ہوتی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اور سیدوں کے چہرے کی زیارت میرے لئے بخشش کی نجات آپ کے لئے بخشش کی نجات کیا خوب کہا علامہ اقبال نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ ہے مریانکہ خاک مدینہ و نجف اقبال نے تو کمال کر دیا سنے سیدہ دے قدمت عطرہ کے وہ کہتے ہیں عمل کم کم ہیں تقریر بہت ہیں تیرے پنپنے کی تشہیر بہت ہیں اقبال نے خوب کہا تھا کہا کہ وہ کل جس کو فرشتوں نے سجدے کیے تھے فٹ پات پارا جو مردہ پڑے ہیں وہ اور ہیں جو فٹ پات پر مردہ پڑے ہیں آپ وہ لوگ ہیں جن کی قدر پیروں نے وڑی دے دی ہے میں ایک پر پھر گلے گلشنی علی درویش مصطفیہ انتہائی سادہ طبیعت انتہائی محبت وری طبیعت اور ایک بات یاد رکھنا میں نے حضرت ملفوظات پیسویے جماعتلی شاہ صاحب کی تلاوت کی ہے چند دنوں کے لئے اس میں ایک جملہ میں نے پڑھا ہے کہ کامل ولی کی نشانی ہوتی ہے مرید ہو یا نہ ہو چاہے دوسرے آستانے سے آ جائے کو مشکل حل کرنے کے لئے جدو آستانے دوبار نکلے تیک دوجہ دے گریبان پھکڑوں دل کردہ اوکہ اندھا پیرا میرنا بہتا پیار کیتا اسے گلتے بندے لڑ پہندے حضرت زیوکار یہ واسطانہ ہے یہاں سے محبت تقسیم ہوتی ہے فیدان اہل بیعت اتحار تقسیم ہوتا ہے میرے ایوان کا انتہائی خوبصورت پہلا مہمان زینت القرہ نجم القرہ فخر القرہ شہر سرگودہ سے تشریف لائے شہینوں کے شہر سے جناب کاری محمد بلال مزری صاحب ملتمسوں کے وہ تشریف لائے اور اپنی خوبصورت حاضری پیش کریں انشاءاللہ سارا دن میں اب ایک ہی بار نقابت ہوگی انوان ہوگا جنت علیدی میں بھی علیدہ اس پر کیونکہ میں جیسا بھی تھا میں حاضر ہو چکا ہوں میں زیارت کے لیے آیا تھا اور دعا کے لیے آیا تھا ٹھیک ہے جناب میں سید بادشاہ کا انتہائی پیر سید حیدر علی حسن شاہ صاحب اور پیر سید صداق شاہ جی کی بلا اور پیر سید اسگر شاہ جی کی بلا اور تمام صداعات کا میں مشکور و ممنون ہوں اور تو آدھا بھی حصول برکت واسطے ایک نعرہ نعرہ تکویر کیا بات ہے نعرہ تکویر نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتا فرید حق فرید یا فرید